اسلام علیکم ناک فاملی میں آپ کو کرتے ہیں لوگ گھر پہ شکرکندی بنا تو لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ مزہ نہیں آیا جو بازار میں کھانے سے آتا ہے تو بازار جیسی یمی کرنچی سی اور مزیدار سی جو شکرکندی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دو طریقے سے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ فل ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ دونوں طریقے آ جائیں اور آپ آسانی سے اپنے گھر والوں کے لیے مزیدار بلکل بازار جیسی جو ہے وہ شکرکندی گھر پہ بنا کے داد وصول کر سکیں تو چلیں پھر آپ کو یہ دونوں طریقے بتاتی ہوں شکرکندی کو عبالنے کے لیے جو میں پہلا طریقہ استعمال کر رہی ہوں اس میں میں نے سٹیمر میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کے اوپر رکھی ہے چھلنی سٹیمر والی اور اب میں اس پہ رکھ دوں گی شکرکندی کے کچھ پیسز تو آدھی شکرکندی میں جو ہے وہ اس میں رکھوں گی اور آدھی شکرکندی میں دوسرے طریقے کے لیے استعمال کروں گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے رہیے یہ رکھ دی میں نے اس میں ٹھیک ہے اور اس کو میں اوپر سے کر دوں گی کور ایسے سٹیمر سے سٹیمر کو کر دوں گی بند اور تاکہ اس میں آئی سٹیم اور پکنا شروع ہو جائے پہلے میں چولہ تیز رکھوں گی تاکہ پانی میں بوائل آجائے اس کے بعد جب پانی پکنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں چولے کو تھوڑا آہستہ کر دوں گی کبھی بھی آپ شکرکندی کو ڈائریکٹ پانی میں ڈال کے بوائل نہیں کریں بوائل کرنے سے اگر آپ ایسا کریں گے تو پانی شکرکندی کے اندر چلا جاتا ہے اس کی مٹھاس جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور پھر کھانے میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا شکرکندی کے اندر بھی جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے اور کرنچی والا ٹیسٹ نہیں آتا تو یاد رکھئے کہ ہمیشہ شکرکندی کو گھر میں بھی اگر بوائل کرنا ہے آپ نے تو سٹیم کریں پانی میں ڈائریکٹ بوائل نہیں کریں تھوڑی دیر شکرکندی سٹیمر میں بوائل ہوگی اور بہت ہی اچھے سے طریقے سے کرنچی سی بن جائے گی اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آپ بھی گھر میں اگر شکرکندی بنائیں تو بلکل جو ہے اس کو پانی میں ڈائریکٹ ڈال کے بوائل نہیں کریں اس سے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور اس کی مٹھاس جو ہوتی ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتی ہے شکرکندی میں پانی کا مزہ آنے لگتا ہے تو ہمیشہ آپ سٹیم کریں شکرکندی کو کبھی بھی ڈائریکٹ پانی میں بوائل کر کے نہیں کھائیں اگر کھانا بھی ہے تو اس کو اتنی شارٹ مدد کے لیے رکھیں کہ بس وہ کچھی پکی ہو تو آپ اس کو اتار لیں اور پانی میں پھر بھی پڑھانا رہنے دیں اسے اتار کے کسی پولیتھن وغیرہ میں لپیٹ کے رکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں سٹیم بنتی ہے اور وہ گل جاتی ہے چلیں پھر سٹیمر کا ڈھکنا ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں کہ شکرکندی کی کیا پوزیشن ہے چھوڑی سے چیک کریں گے یہ دیکھیں آسانی سے اس کے اندر جا رہی ہے اس کا مطلب ہے ہماری شکرکندی جو ہے وہ گل چکی ہے چولہ ہم بند کر دیں گے اور اس کو فوراں اس میں سے نکال لیں گے پانچ دس منٹ بعد ہی سٹیمر والی جو ہماری تھی شکرکندی وہ مکمل طور پر گل گئی ہے ہم نے اسے نکال لیا تھنڈا کر رہے ہیں اب اس کو چھیلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ نہ تو خراب ہوئی ہے شیپلس ہوئی ہے نہ اس کے چھلکے پھٹے ہیں اور نہ ہی اس کا مزہ انشاءاللہ خراب ہوا ہوگا اگر ہم ڈارٹ پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے چھلکے اتر جاتے ہیں اور آلووں کی طرح پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ مزے میں خراب ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ شکرکندی بہت اچھی سی بوائل ہو چکی ہے اب میں اس کو چھیلوں گی چلیں میں آپ کے سامنے گرمہ گرم شکرکندی چھیل کے دکھاتی ہوں کتنی آسانی سے اس کا چھلکہ اتر جائے گا اور آپ کھا کے اس کا لطف جو ہے وہ اٹھائیں گے یہ دیکھیں کتنی مزے کی خوبصورت سی بوائل ہوئی ہے لیکن ابھی بہت گرم ہے اس میں سے دھوئے نکل رہے ہیں ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تھوڑا سا تھنڈا گھر کے اس کو میں اتاروں گی چل پلیٹ پہ رکھ کے اتار لیتی ہوں چھلکہ اس کو یہ جو جڑسی ہوتی ہے نا یہ آپ نے اتار دینی ہے یہ دیکھیں گرما گرم دھوان دھار سی جو شکرکندی ہے وہ میں نے جو سٹیمر میں بوائل کی تھی اس کو لیا ہے چھل اور چلیں اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہمارا ہم نے میتھر استعمال کیا شکرکندی کو ریپ کرنے سے پہلے اس پہ تھوڑا تھوڑا گھی لگا دیں اس پہ تھوڑا سا گھی آپ آئل بھی مل سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا مل دیں بلکل ہلکا ہلکا ساری شکرکندیوں پر میں نے اس طرح آئل گھی مل کے اس کو کر دیا ہے ریپ اس طرح میں ان کو ریپ کروں گی اور یہ اچھی طرح شکرکندی کو بلکل ریپ کر دیں نمک کی جگہ پر آپ ریت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شکرکندی کو ہم نے لپیٹا اس لیے ہے تاکہ نمک کا جو ہے یہ اس کے اندر نہ جائے تو ایک بار پھر دیکھ لیں شکرکندیوں کو ہمیں کیری کی طرح اگر بھوننا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایلمونیو فائل آئل گھی آئل یا گھی جو بھی آپ چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں میں نے گھی لگایا ہے ان کے اوپر اور بھوننے کے لیے ہمیں چاہیے نمک تو شکرکندیوں پر تھوڑا تھوڑا آئل یا گھی ملیں گے اور ان کو اس کے اندر ریپ کر دیں گے یہ ساری شکرکندیوں کو میں نے ریپ کر لیا ہے اب بڑے موٹی سائز کی جو شکرکندی ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی شکرکندی بہت موٹی ہو تو آپ نے اس کو کٹ کر کے سینٹر سے دو کر لینا ہے تاکہ آسانی سے پک سکیں میرے پاس کیونکہ نمک تھوڑا تھا اس لیے میں نے چھوٹی والی شکرکندیا جو ہے وہ اس میتھڑ کے لیے استعمال کی ہیں تو چلیں پھر اس نمک کو ڈالتے ہیں پین میں اور اس کے اوپر رکھتے ہیں شکرکندیا اور آپ کو اگلا میتھڑ جو ہم اس کو کس طرح کمپلیٹ کریں گے وہ کر کے دکھاتے ہیں پین میں ہم نے آئل پھیلا لیا ہے اور اس کے جو بڑے بڑے ڈھیلے ہوں گے اس کو بھی ہم توڑ کے چھوٹا کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح چاروں طرف پھیل جائے اس کو اچھی طرح توڑ کے ملکل چھوٹا چھوٹا کر لیں گے اس میں ہم یہ شکرکندی اس طرح رکھ دیں گے اگر نمک زیادہ ہو تو ان کے اوپر بھی نمک ڈال دیتے ہیں لیکن ہماری پاس نمک کم ہے اس لئے ہم اسے وقتن فوقتن ایسے ایسے ہلا لیں گے ٹھیک ہے اس کو اب ہم کور کریں گے اور چولا جلائیں گے رکھ کے اب ہم اس کو مقبر کور کر دیں گے تاکہ ہیٹ ڈیولپ ہو اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں رماتر تو یہ دیکھیں اندر پک رہی ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نمی نظر آئے گی یہ جو اس میں سے ہی نکلی ہوئی ہے وہ ہے اس کی ہم سائٹ کر دیتے ہیں چینج تاکہ ہماری دوسری طرف سے بھی شکرکندی پک جائے جو نمک ہے نا بیچ میں اس کو بھی ہم پھلا دیں گے کسی چھوری یا کسی چمچے کی مدد سے تاکہ وہ بھی پھیل جائے یہ دیکھیں اس کو کر دیا ہم نے اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتے ہیں ہماری شکرکندی جو ہم نے نمک میں رکھی تھی بھننے کے لیے وہ بھن گئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں اس کو بھی ہم چھوری کی مدد سے ایسے چیک کریں گے دیکھیں کتنی آسانی سے چھوری اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں جو نمک میں رکھی ہوئی تھی نا ہم نے وہ بھی ہم نے نکال لی ہے اب اس کو یوں جھاڑ کے اچھی طرح پہلے اس کو جھاڑیں گے اور پھر اندر سے اس کو کھول لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اکتی مزیدار سی یہ دیکھیں دھوادار سی جو ہے ہماری شکرکندی تیار ہے یہ بھی کھانے میں بہت مزیدار ہوگی چلیں پھر یہ بھی کھول کے کٹتی ہوں اور آپ کے سامنے فانل لکھ دکھاتی ہوں کہ ہماری جو شکرکندی ہے وہ دونوں طریقوں سے بننے کے بعد کیسی لگی چلیں پیش کریں یہ دیکھیں اس کو چھیلنا بھی بہت آسان ہوگا آرام سے یہ ساری چل جائے گی اور پھر مزے مزے لے کے ہم کھائیں گے آج کا طریقہ آپ کو کیسا لگا بتانا نہیں بھولیے گا اور استعمال کریں گے تو پھر اس کا ریزلٹ کیسا آیا وہ بھی ہمیں کمٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے مجھے آپ کے کمٹ کا انتظار رہے گا یہ دیکھیں نکل آئی ہے اب ہم دوسری بھی اسی طرح نکال لیتے ہیں اور سارا چھوٹ دیکھیں دھوانگار سی جو ہے وہ شکرکندی تیار ہو گئی ہے ساری شکرکندی نرم ہے ایک ہم نے آپ کے سامنے چھیل کے دکھا دی ہے اس کو بھی چھیلتے ہیں باقی کو اور آپ کے سامنے فانل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو ہے شکرکندی وہ دونوں طریقے سے وائل ہو کے تیار ہو گئی ہے یہ جو سینٹر میں پڑی ہے یہ ہے وہ جو ہم نے نمک میں کی ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سخت ہے لیکن سخت نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل نرم نازک اور آسانی سے اٹھ جانے والی تو اس کے اوپر ڈالتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایسے اور چاٹ مسالہ ڈال کے اوپر سے ڈالیں گے لیمن نچوڑیں گے لیمن کو نچوڑ دیں گے اور سارے پہ ابھی میں نہیں نچوڑ رہی ہوں جس کی مرضی ہو وہ نچوڑ لے اور کھا لے چلیں میں اب آپ کو وہ طریقہ دکھاتی ہوں کہ جیسے بازار والے دیتے ہیں یہ دیکھیں بازار والے ایسی ایک چھوٹا سا کپ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر بھی لیمن نچوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لو جی مزے مزے سے کھائیں اس کے بیج ہٹا دیں گے بیج نہیں کھائیں گے اور مزے مزے لے کے اس طرح وہ دے دیتے ہیں تو یہ کمرشل پیک جو ہے وہ آپ کو میں نے بنا کر دکھا دیا تو اس طرح آپ بھی گھر پر تیار کریں اور مزے مزے لے کے کھائیں ہماری آج کی یہ شکرکندی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی بتانا نہ بھولیے گا اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو دیکھیں لائک کریں اور تھمز اپ دینا نہیں بھولیے گا اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کی طرف سے یہ ہمارے لئے ایک گیفٹ ہوگا جسے پا کر ہم خوش ہوں گے چلیں پھر اللہ حافظ